ماشرہ یہاں پہ ہماری صبح کی چاہی آگئی ہے اور چاہے بنا دیئے فاتمہ نے آج میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور صبح صبح اب � Addir процہی بھی بننے ہوئے رات پوری رات مدہ باندھی ہوتی رہی ہے اور اندھیری بھی زوروں کیشتی jorn penis سبحпрق frequent کیسے جمع ہوئے کھانوں نے نیسے ہمیں فاتمہ نہیں جانا پاپ پہ جو نے چائے میں ڈبو کر رکھ دی ہیں اور جب بادل بنی ہوتا تو پنچیوں کو کھانا جانا بہت مشکل سے ملتا ہے یہ گھروں کی دیواروں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا راجو کیا ہوا کیا ہو اور وہاں تاک چلو چلو لگاو لگاو نیچے جگہ ساف ہو رہی ہیں اس لئے خوش ہو کر ناچ رہے پھر آئے گا بھاگتا ہوا باقی جو نسکون سے اپنا چارہ کھا رہے یہ یہاں کر مستیاں کر رہے امار چل دی کرو دیر ہو رہی ہے اس کو ایک بندہ چاہیے فری جو سارا دن اس کے ساتھ مستیاں کریں اور یہ جو جو کہنا ٹوٹلی صاف کرنی ہے امار نے یہاں سے نکال دیا کچھرہ اور باہر سے بھی ہو گیا آج بارش کافی تیز بنی ہوئی ہے اور بارش آگی تو یہ جو جو کہنا یہ ساری خراب ہو جائے گی کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو اور آج رات بھر جانے میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی کافی جو ہنا زیادہ سر میں در تھا بی بی بھی لو تھا اور جس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آئی تو ایک دم سے بخار نکلا ہے اور صبح کافی زیادہ طبیعت خراب تھی تو میری ہزبن چل گئے تھے گاؤں اور واپس آئے مجھے ٹیبلیٹ لے کر دی تب جا کے میرا بخار اترا ہے اور چائے بھی بنا کر دی اب میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی ہے تو میں اٹھی ہوں مویشیوں کو چارہ بھی منا کر ڈالا ہے میں نے اور عمر نے اور یہ اس سائٹ سے جھاڑو لگا رہی تھی آج میں نے جھاڑو نہیں لگایا تو یہ جہاں کی صفائی کر رہی تھی چلو آج آپ کا نہلہ دوں آجا سب کو اسلام کرو اسلام علیکم یہ آپ کیسے اسلام کرتی ہو اسلام علیکم چھوٹی سی میری بچی یہ بھی میرے ساتھ ہی سو رہی تھی پھر موسم جہنا ابھی بھی بادلی بنے رات بھی ہلکیر کی بارش تھی آج پورا دن جانے دن نہیں نکلا تو پتہ نہیں اللہ خیر کرے آج شام کو پھر سے جو ہے نا تو فانی بارش بتا رہے گے ہوگی بچے جو نا سکول سے واپس بھی آگئے موالکم اسلام اور یہاں پر ایک آنٹی آئی ہے جن کے گھر نلکہ نہیں ہے اور انہوں نے چار دیواری بھی اپنی دے دی ہے اور ایک کمرہ ہے نا ماسی ہاں ایک کمرہ ایک کمرہ بھی ہے ان کا اور یہ پانی کی وجہ سے پریشان ہے ان کے گھر میں نلکہ نہیں ہے تو ایک سسٹر جو نلکے لگوا کے دے رہی ہے تو ان سے یہ جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک نلکہ لگوا کے دیں تو انشاءاللہ بہت جال جنہوں ان کے گھر بھی نلکہ لگے گا اور ماشاءاللہ ایک جو نلک چکا ہے تو اب دوسرے کی باری ہے پھر اس آنٹی کے گھر بھی لگوانا ہے یہ کافی پریشان ہے یہ سن کر آئی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب ان کے گھر کتنے دنوں میں نلکہ لگتا ہے نہیں بس اور آج جنہ توڑی جمع کریں کیونکہ موسم کافی خراب ہے اور میرے کزن سے کہا ہے کہ آپ جنہ توڑی اٹھا کر دیتے جائیں اور میں جنہ اس طرح اس کے اوپر جنہ دبا رہوں تاکہ اس میں کافی ساری توڑی جنہ سٹور کی جائے تقریبا دس آٹھ دس دن کے لیے تو وہ گئے ہیں اور لینے یہ کیا کروگی یہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے بتاؤ نا اچھا یہ کیسے پکتا ہے کس پہ پکاؤ گی بتاؤ تاوے پہ پکاؤ گی اور اس کا نام کیا ہے یہ کیا چیز ہے چیز ہے اس کا نام کیا ہے چیز ہے ہم ہم یہ کچھ نہیں پٹنا نہیں توڑو نہیں توڑو پٹو نہ پٹو نہیں توڑنا اور بھی گھاس ہمارا آ گیا ہے گاؤں سے اور جنہ لائٹ پورا دن آج نہیں ہے اور موشن کو پانی کا بھی مسئل ہے تو بھی میں جنہ توڑی ڈاڑ رہے تو گرمی ہوگی تو میں ابھی آگئی ہوں باہر تو ابھی چلتے ہیں اندر کیونکہ توڑی آ گئی ہے اور میں لے کے اندر ہی ڈالوں گا نہیں توڑ رہا پکڑو توڑ دو مجھ سے نہیں توڑ رہا توڑ گیا رکھ 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 نہیں توڑ رہا ایمان اس کا اچھلکہ ہوتا رہا سارا کچھا ہوگا بلکل اس میں تھوڑا سا ہوگا دیکھو ایسے چلکہ اتارتے ہیں ہاں اتارو چھو اتارو چھو اتارو چھو اتارو چھو اتارو چھو یہ دیکھو دانے نہیں دانے بلکل بھی نہیں یہ دیکھو نہیں ہے دانے دیکھو کچھا ابھی اسے تائم تھا پکنے میں گھاس آگیا ہے نا ابھی تک لائٹنیاں ہی جو ہمی سے کٹ کے نہیں ڈالیں اور یہ سارے آگئے ہیں یہاں پر راجو بھی اور سب آگے اس کے دوست پر دیکھیں یہاں پر جانہ بھی پوری ڈال کے گئے ہیں میرے چاچو تو ابھی یہاں پر میری امی جانہ اوپر چڑھ کے دبار یہ تاکہ یہ اور دز کتنی امی مٹھی ہے اس میں سالن بن گیا جی یہ دیکھیں مٹھی کتنی زیادہ ایسے لگتے ہیں ہمی پہار پڑ چڑھ رہی ہے اب یہ پورا فل اوپر ہو جائے گا اور یہاں پر بچوں کے ساتھ جانہ میں آئی ہوں باہر اور بادل دیکھیں کیسے بنے ہوئے ہیں اور طبیعت جانہ میری ہوگی ہے خراب پہلے بھی کچھ خراب تھی لیکن توڑی ڈالنے سے جانہ میری سانس جانہ کو زیادہ ہی پھولنے لگی تو میں نے کہا چلو تھو باہر چلتے ہیں اور بچے بھی جانہ کافی تنگ کر رہے تھے تو سالن ہمارا بن گیا تھا آٹا میں نے گون دیا بس جہاں گھر چل کا روٹی بنا ہوں گی تو میں نے کہا تھوڑی دیور جانہ باہر چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں موسم کتنا پیارہ بنا ہوئے ہاتھ دو نا آو بارشتے دیکھیں کیسے نا ریت کے اوپر وہ جو جا رہے ہیں ان کے پاؤں نظار آرہیں باقی جو نہیں نظار آرہیں کیونکہ بارش جو ہے نا دو تین دن سے جو نا بوندہ باندی ہو رہی ہے رات بھی کافی زیادہ ہوئی تھی گاجے جیسے بادل گرج رہے تھے ہمارے ہیں بولتے ہیں گاجے گاجے بھی کافی زیادہ ڈرانی تھی تیز تھے زور زور والی یہاں پر دو دن سے جو نا ان کے ہاں آئی ہے نانی اممہ اور ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تو میں نے کہا چلو وہ چلیستان سے یہ در علاج کے لئے تھے میں نے کہا ان کا بھی پوچھ لیتے ہیں اور تھوڑا باہر بھی گھوم لیتے ہیں ہو سکتا ہے آج چلی گئی ہوں یا پھر ایک دو دن دن چلی جائیں گے اس کو چلا رہی ہو کیسے کر دی کرو کیسے کر دی کرو پر اس کے سامنے ڈانس کر رہی تھی پر آتے ہیں انہوں نے سالن بنایا ہے پتہ نہیں کس چیز کا اور چولا جو نا یہ انہوں نے بنا لیا تو یہاں پر جو نا یہ دیکھیں تندور بھی جلا ہو ہے تو آج میں جو نا تندور پر خود روٹی بناؤں گی اور یہاں پر بچے جو نا اس طرح کھل رہے ہیں میں یمی روٹی بنا رہی ہے تنور پر یہ لگی گی یہ لگی کیسے ہوئے ہاتھ بھی جلتے ہیں یہ مسئلہ سے بن چکے ابھی ان سے نکالیں گے یہ دیکھو ابھی دالیا بھی بن بھی گئی دوسرے ماما دال لئی ہے ساتھ میں ہی تیار ہوئی ہے ابھی تیار ہو رہی ہے اور دال دیا بھانے پر دیکھیں کس نے پیاریاں تنور کی روٹی ہیں یہ دیکھیں یہ سارے چلے ایمان یہ دادا سیمائی دعا دادا...نے ہی پکرو... یہ دکھیں دکھیں counties ہو پڑی پھانکو دکھیں ہندو پھانکو دھا رابٹ دکھو یہ ہے کسی کسی دعی días دو آتی نا چولیس آنے مہنوں کے پاس تاہی سے نا مزہ آ جاتا ہے اللہ لڑکا دیکھ کر ہس رہا ہے اللہ لڑکا ہے ربن پرندے سے وہ ہیں ریبیٹ ہیں بھی پیارے لوگوں کو ایک اور بھی چیز سکھاؤں گی مویشی بھی ان کے جنہا بچھڑے وہ دو 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 ان کا نا بھی دودھ پینے کا تائم ہو گیا ہے سارے نا دودھ پی رہے ہیں ان کے بچھڑے اور بھی آپ لوگوں کے بچھڑے ان لوگوں کے سب کے یہ جنسی یہ مویشی کڑے نا جنسی یہ گاہیں ان کے نا یہ جالے سارے سارے بچھویں یہ تک چھوٹے چھوٹے بھی ہیں بڑے بڑے والے بھی ہیں کی گاہیں نا ہمیں پوپو ڈرicionalی کھڑے، ٹھو Meg powiedz fil اور انجھ بھی ہیں ان پر انہاں بھا گئی جو چیز بھی لے لیو و Donald میں ایک چھلی ستا یہاں ہوا چونہا ہے میں سے کہا ہوں۔ Pour جس میں ہوں۔ میں نے کہا ہوں کہا ہوں۔ fulfil گئے تھے۔ یہاں میں نے ہیئے کیوں۔ پولوز ستانی میں ہیچا۔ انہوں سے سامنے آتی ہے۔ ابھی جا رہے ہیں گھر واپس۔ بچوں نے کھیر لیا بچوں کے ساتھ۔ دعا 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 د اور بھنڈی کا سالن ہے بہت ساتھ میں روٹی بہت مزید الگ رہے سالن دعا کیا آپ آگئے ایمان اور نہیں کرو ایمان آپ ہٹ جاؤ دوسری چار پائی پیا جاؤ اور لائٹ جانا پورا دن نہیں تھی اور ابھی تک جانا لائٹ نہیں آئی اور جیسے ہی چار پائیاں باہر آتیا نا اور دعا اور ایمان ایسے ملکے جمپ کرتی ہے دوسری چار پائیاں لگا رہے ہیں باہر کیونکہ اندر لائٹ نہیں ہے اور مچھا رہے ہیں یہاں کے رات ابھی جانا ہے یہاں پر ٹائم ہے رات کے آٹھ بجے تو ابھی لائٹ ہے تو اس پٹہ فارچز میں گھاس کا جانا ٹوکا بناتی ہوں مویشیوں کے لیے اور مویشیوں کو جبھی آج پانی جانا نلکے سے پلایا ہے تو جلد جلدی گھاس کا ٹوکا بنا رہے تھے شاید لیٹ پھرنا چلے جائے اور یہاں پر چاند دیکھیں کتنا خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے اور میرے ہسپنٹ ابھی تک بھی گھر نہیں آئے کیونکہ ماں پت کے تو کوئی پانی لگایا ہوا تو انہوں نے لائٹ چلی گئی پھر دوبارہ لائٹ آئی تو اب کہہ رہے ہیں کہ جیسے آٹھ بجے لائٹ ہے یہ تو میں تھوڑا سا رہتا ہے تقریباً ایک گھنٹے تک جانا واپس آؤں گا تو یہ ٹائم ہو گیا ابھی تک نہیں آئے کافی سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ستارہ کے پاس نہیں گئے ہاں وہ کیونکہ گھنے کی بھی جائے وہ جیسے ہی ختم ہوگی گرمی پار رہے ہیں تو کماند کو جانا کافی نقصانت ہے وہ سوک جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جانا جلدی جلدی جانا اس کی بھی جائے گرنی ہوتی ہے تو ہم پہلے بھی تقریباً پندرہ دن لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ گھندم جانا جلدی کٹ نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے کماند جو لیٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ جائیں گے بہت جیسے ہی فری ہوتے ہیں اور رات دن لگے ہوئے ہیں کہ بھی جلدی میرا کام ختم ہو اور میں ستارہ کے پاس جاؤں ستارہ سے جانا فون پر بھی رابطہ ہے ان سے بات بھی کر رہے ہیں اور ساجد بھائی سے بھی بات کر رہے ہیں تو ستارہ نے کہا کہ آپ اپنا کام ختم کریں اور بعد میں آئیں تو اب تسلی ہے کہ سب ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی جائیں گو تو اللہ کرے کہ اماں بھی آ جائیں گے اس وقت تک آج ہے سنڈے اور کل جانا میری کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی پھر رات کو بھی نہیں اتنی ٹھیک تھی طبیعت جو کتنے دنوں سے موسم جو نا کافی پیارا بنا ہوئے ہیں اور آج سنڈے ہے اور سکول بھی بند ہیں تو ویڈیو اینڈ کرنے میں آئی ہوں دیکھیں بادل کتنے پیارے ہیں نا چاروں طرف کتنا خوبصورت منظر ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اور رات کو بھی کافی زیادہ پیارا منظر تھا پورا دینے سے بادل رہتے ہیں رات کو ایک دم سے جیسے ہی نا تھوڑا سا آسمان صاف ہوئے تو چاند اتنا پیارا لگ رہا تھا اور یہاں کھجور کے بیچ میں اتنا زیادہ پیارا لگ رہا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں تو یہاں پر کافی سارے کمنٹ مجھے آ رہے تھے وہ یہاں پر کافی سارے کمنٹ ایسے آ رہے تھے کہ آپ کے ابو نے جہنہ امی کے اوپر تشدد کیا ہے اور یہ کہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ بھئی ہاں ان کے انہوں نے پچھلے رمضان شریف کو جنہاں امی کو کافی مارا تھا جو شورتہ بھی بلائی جا رہا تھا تو اس طرح کی باتیں تو اگر میرے ابو اتنی ظالم تھے یا جو بھی تھا تو اس بار امی کو نہ بھیجتے پھر امی کیوں گئی تھی جب وہ ظالم ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں امی کو سلمہ بھی ظالم ہے باقی سب جو بھی ہیں وہاں پر وہ سارے ظالم ہیں تو جب پتا تھا وہاں پر ظالم ہیں اس بار کافی زیادہ ظلم ہوئے امی پر تو وہ پھر نہ بھیجے جاتا امی کو آپ کے ابو اتنی ظالم کیسے ہیں آپ ظالم کی بیٹی ہو اچھا مجھے اکثر کمنٹ ایسے آتے ہیں اور یہاں پر میں کسی کو صفائی نہیں دے سکتی جتنی بھی صفائییں دیں گے لوگ جو ہیں پھر سے اس صفائی کا بھی مطلب جو ہیں کچھ اور ہی نکال دیتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب سب کو پتا تھا کہ میرے ابو اتنے خراب ہیں کافی لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زبردستی ان کی شادی اپنے ابو سے کروا دی تو پتہ نہیں میں جیسے میں نے پہلے بھی پتا ہے کہ جتنے موں اتنی باتیں تو بس فیلحال تو یہی بات ہے کہ بھئی اگر ابو خراب تھے آپ کو پتا تھا کہ وہاں پر سارے ہی دشمن ہیں سارے ہی جہنا دھونگ کر رہے ہیں اور جھوٹ بور رہے ہیں سارے تو میں کہتا ہوں کہ یہ غلط تھا امی کو ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے تھا وہاں پر تو اب تو امی چلی گیا پتہ نہیں اللہ خیر کرے اور میری تو امی سے رات بھی بات ہوئی ہے صبح بھی ہوئی ہے اور رات کو ماشاءاللہ وہ سیدنا امیر حمزہ پر بھی گئے تھے حرم بھی گئے ہیں اور گھر میں بھی یعنی ایسا کوئی محول نہیں جس سے مجھے لگے کہ ہاں بچوں کے ساتھ امی رات انجوئی کر رہی تھی ملاک کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا ان کے ساتھ خوش تھی بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی امی تو کہیں دور دور تک مجھے تو نہیں لگا کہ امی کو کچھ ہوا ہے اس طرح کا یا پھر کچھ اور جس طرح کا کافی سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امی نے ویلاغ میں بتایا نہیں کہ مجھے نہیں مارا گیا تو جب امی آپ ٹھیک ہیں تو وہ کیا بتاتی تو انشاءاللہ امی جونا بہت جلد واپس آئیں گی کیونکہ میں نے بھی پوچھا ہے کہ اب کا بار ہے تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جو ہے جو ڈیٹ بتائیے جو کہا ہے کہ بہت جلد آئیں گے انشاءاللہ تو بس انشاءاللہ امی آ جائیں گی پھر جہنا دیکھیں گے کہ کتنے ظالم ہیں میرے ابو انہوں نے اتنا کیوں مارا ہاں ماں کو اب تو ماں کی طبیعت بھی ٹھیک ہے تو بس یہی ایک ہی سوال تھا میرا کہ بھئی میرے ابو اتنی ظالم ہیں تو اس بار سب کو پتا تھا کہ وہ مارتے ہیں پیٹتے ہیں سب کو اور جہنا اب امی کو نہیں جانا چاہیے تھا اب تو امی جہاں سے ابو لے کر نہیں گئے تو امی بعد میں گئی ہے تو اگر پتا تھا سب کو کہ میرے ابو وہاں پر امی جائیں گی تو یہ جہنا تشدد کریں گے ماریں گے پیٹیں گے تو بلکل بھی امی کو نہیں جانا چاہیے تھا اور امی ہمیں بتاتی تو ہم بلکل بھی نہیں جانے دیتے تھے یا پھر امی مجھے کہتی کہ ابو اتنا ظالم ہے مجھے اس طرح مارا پیٹا سڑکوں پر جہنا ہمارا بھاگ رہی تھی یا جو بھی تھا جو بھی حالات امی مجھے بتاتی تو میں انہوں سے کہتی کہ آپ جہنا نہیں جائیں دوبارہ میں امی کو جانا ہی نہیں دیتی لیکن اب تو امی چلی گئی ہے اور دعا کرتے ہیں کہ امی جہنا پس آئیں تو باقی اللہ پاک بہتر جاننے والے ہیں ہم نے جتنا بھی موتنی باتیں ایک بات ختم ہوتی ہے تو ہماری فیملی میں دوسری چل پڑتی ہے دوسری ختم ہوتی ہے تیسری چل پڑتی ہے کس کس بات کی بندہ صفائی تو اللہ بہتر جانتا ہے انشاءاللہ بہت جال جہنا جو سچ ہے وہ چھپتا نہیں وہ انشاءاللہ ضرور آئے گا جہاں پر میں ایک بات بھول رہی تھی کہ جب بات میں کہتی ہوں جو بھی کرتا ہے جیسے چاچو کریں بڑے کریں چھوٹے کریں جو بھی کریں نا کلیر کریں اممہ کو مارا تھا کیا وجہ تھی کیوں مارا تھا کیسے مارا تھا یعنی آپ کو پھر پتا تو پوری بات ہوگی تو وہ پوری بتائیں آڈینس کو جہنا اتنا زیادہ جہنا پریشان پھر نہ کریں جو بات جس کو پتا چلتی ہے وہ پوری ہی چلے باقی اللہ پاک جہنا بہتر جاننے والے ہیں بس مجھے دیجئے اجازت اپنی بہت ساری دعاوں کے ساتھ اور کافی سارے لوگ یہ بھی کہہیں کہ آپ ناغین ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے کون ناغین ہے اور کون انسان ہے وہی ناغین بھی اللہ پاک نے ہی پیدا کی ہے اور انسان بھی اللہ پاک نے پیدا کیا بس ہر انسان کے اپنی سوچ اپنا نظریہ ہوتا ہے وہ کس طرح کس کو دیکھتا ہے اور کس طرح کس کو سمجھتا ہے تو بس یہی تھا آج کا ہمارا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور سسکرائب کریں اور شیئر کریں باقی اللہ حافظ اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا بائی بائی